بھی ہوں گے خوش ہوں گے ری ایمیجننگ پاکستان کے نام سے کچھ ایوینٹس اور کچھ سیمینارز ارینج ہو رہے ہیں اور اس میں جو لوگ جتنی بھی اس میں لوگ حصدار ہیں اور جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں جو اس کے سرغنہ ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب جو ہے ان کے علاوہ شاہدہ کان صاحب جو ہے فواد حسن فواد صاحب ہے اور مفتہ اسمائل صاحب ہے یہ چار لوگ جو ہے اس چیز کو چلا رہے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ملکی مسائل کے حوالے سے بہت جارے سنجیدہ ہیں سلیم صافی نے ان سب کو بلایا ان کے ساتھ ان ریو کیا اور ان سب نے اپنے اپنے رائے کا وہاں پہ اصحار کیا اور اپنا جو پورا ہی ان کی جو پلیننگ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی لیکن مجھے کچھ اتراز ہے اس چیز پہ اور اس سے پہلے کہ سلیم صافی نے ان سے ایک سوال کیا شاہدہ کان صاحب سے بلکہ ساروں سے اس پر شاہدہ کان صاحب کا جواب اسی تک میں نے سنا ہے اور اس کے بعد بھی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی سلیم صافی نے ان سے سوال کیا اور سلیم صافی نے ان سے بوچا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک پرسنٹ پاکستانی جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم عام عوام کے ساتھ ہیں اور عام عوام کے مسائل کو اجا کر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جتنی بھی مسائل ہیں جتنی بھی ان کے تکلیفے ہیں جتنی بھی ان کی مشکلات ہیں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور جب سیاست کچھ میں بات آئی دونوں نے آگاہ کہ پارلیمان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم اپنی بہاب پہ جو کچھ بھی کر سکتے اس قوم کے لیے وہ ہم کریں گے اب جتنی بھی ان ساروں کی عمریں آپ دیکھیں عمریں ان کی کافی زیادہ ہے لیکن یہ جو جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اس میں اب تک ان کی کوئی چیز سامنے تو نہیں آئی اور اب ان کو یہ چیز ریالائز ہوئی اب ان کو لگا کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ لوگ کہاں پر تھے سارے اپنے اپنی پارٹیوں میں بڑے شغل سے اپنے کام شام کر رہے تھے وہاں پر اپنی سیاست بھی چمکا رہے تھے ان کی سیاست کی ڈیفنس بھی کر رہے تھے ساری چیزیں تو ان کے ساتھ کر رہے تھے اور دو پر بھی وہاں پر فائز تھے لیکن اب پتہ نہیں ان کو یاد آ گیا ہے سنیم صافی نے پھر ان کو یہ بھی کہا جب انہوں نے پارلیمان کا ذکر کیا سنیم صافی نے ان کو کہا کہ اگر آپ غیر پارلیمانی رہنا چاہتے ہیں پھر آپ لوگ منظور پچھلن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے یا ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملاتے تو اس بات کو انہوں نے گھما پیرا کے پیش کیا شاہد آکان کے نہیں اس کا کوئی جو ایکس پرائم منیسٹر ہے انہوں نے کوئی خاص اس کا جواب نہیں دیا پھر بات کرتے ہیں کہ ہم عام عوام کی بات کرتے ہیں یہ سارے جو ہے جتنی بھی لوگ وہاں پر شو میں بیٹے ہوئے تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے یہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یہ بھی وہی لوگ ہے جو باقی لوگ ہے ان میں اور ان میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے اور پس لی دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد حکان عباسی صاحب ان کے صاحب زادے وہاں پر ایک مانک شو میں آتے ہیں ان کو بھی انٹرڈیوز کرواتے ہیں کہ باقی بچوں کو میری سیاست کی شوق نہیں ہے لیکن ان کو شوق ہے تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں اور عوام آپ کے حق میں فیصلہ دے رہتی ہے تو آپ بھی کریں یہاں پر بھائی عوام کس چیز کی عوام ہے عوام کو تو آپ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے عوام ان کے حق میں فیصلہ اس لیے کرے گی کہ عوام آپ سے مجبور ہے عوام آپ سے مجبور نہیں ہوتی تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا مجھے ان کے طرز سیاست سے بلکہ ان چار لوگوں کو میں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ کردار ادا کر چکے ہیں لیکن اب جو یہ دوسرا ڈراما رچھایا جا رہا ہے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک اور گروپ کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں مجھے اس سے اختراف ہے سلم صافی نے ان کو بلکل انجکشن لگائی جب انہوں نے منظور پشتن کے والے سے سوال کیا کہ اگر آپ کو غیر پارلیمانی رہنا ہے تو پھر تو یا ان کا ساتھ دے یا ان کو اپنے ساتھ ملا رہے پھر تو آپ لوگوں کی طرز سیاست بھی ایک جیسی ہے اس پر انہوں نے کوئی خاص جوب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ ہم اپنے دائرے میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے لیکن ری امیجننگ جو بھی نام اس کو دیتے ہیں رائزنگ پاکستان دے جتنی بھی یہ لوگ نام دینا چاہ رہے ہیں وہ دے لیکن ہر دفعہ یہاں پر عوام کو بیوکوف بنائیا گیا ہے عوام کے احساسات کے ساتھ کہلہ گیا ہے چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو چاہے وہ جس بھی پارٹی کی شکل میں ہو عوام کے ساتھ ہمیشہ ہی یہاں پر زیادتی ہوئی ہے اور اب یہ ایک اور طریقے کار اور ایک اور طریقے واردات جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے یقین لوگ کیسے کرے آپ پہ آپ کے پچھلے جتنی بھی آپ نے سیاست کی ہے آپ نے اس سیاست میں کیا کیا ہے ان پارٹیوں کی ڈیزگنیشنز آپ نے ارکے ہوئے تھے ان پارٹیوں کا ساتھ آپ لوگوں نے دیا تھا اپنے پارٹی کو ڈیفرنٹ کرنے کے لئے آپ نے اور لوگوں کی بھی سیاست کو برابلا کہا ہے تو یہ ساری چیز در ریکارڈ موجود ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ری ایمیزنگ پاکستان ری ایمیزنگ پاکستان نہیں ہے لیکن یہ شاید یہ بھی ڈی کنسکشن ہوگی